یا فاطمہ زہرہ سینے میں لیے ررج و علم گرب و بلا کا یا فاطمہ زہرہ بابا سے ہے ملنے کو چلی ام ابیہ یا فاطمہ زہرہ آنکھوں سے لہو بہتا ہے پہلو ہے شکستہ یا فاطمہ زہرہ یا فاطمہ زہرہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الرشن نجسل خبیس المخبس الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ الواحد لأحد الفرد صلاحہ حمدلہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم شہید قائد رہبرِ نقراب شہداء عزاداری امام حسین علیہ السلام کی ارواح کو سوا پہنچانے کے لئے بلند دواسے صلوات پڑھ دیجئے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم منجی بشریت ولی عاصر امام زمانہ کی جلد آمد کے واسطے صلوات پڑھ دیجئے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مل کے نعرہ حیدری لگا دیجئے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری سید المرسلین رحمت للعالمین مصطفی محمد حبیب کبریاء صلوات اللہ علیہ وسلم کی دختر ہیں جن کو یہ عزاز ملا کہ وہ اس ہستی کی زوجہ پاک ہیں جن کا لقب سید الاولیاء ہے سید الائمہ ہے سید الخلفاء ہے امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ وسلم وہ ہستی جن کے لئے یہ شرف اور کرامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دو فرزندوں کے لئے جنت کی سرداری الات کر دی حسن حسین سیدہ شباب اہل الجنہ اور آپ ہی کے لئے یہ شرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا فرزند عطا کیا جو بقائے اسلام بن گئے ہیں اسلام بدعوہ محمدی وبقاؤہ حسینی اسلام کو لے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پورا اسلام ہمیں دے کر گئے لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد اسلام کی تباہی کے پورے اسباب مہیا ہو چکے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میرے اسلام کی حفاظت میرا عبد خاص حسین فرزندِ علی و بطول فرزندِ رسول کرے گا اور آپ نے وہ کام کر کے دکھایا کہ دوست و دشمن سب مان گئے اگر حسین نہ ہوتے تو آج اسلام نہ ہوتا حقہ کے بنا الہ الہ حسین صبحیانِ شعراء نے اس کو اپنے کلام میں کلم بند کیا اور اس حقیقت کا اعتراف کیا آج اس ہستی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جو معلمہِ قرآن بھی ہیں مفسرہِ قرآن بھی ہیں محدثہ بھی ہیں محدثہ بھی ہیں طاہرہ ہیں ذکیہ ہیں پہلی دفعہ قرآن کی تفسیر یا قرآن کا پورا خلاصہ جس ہستی نے اپنے بابا کی تئیس سالہ زندگی کو اس مختصر خطاب میں سمو ہے جو بی بی کے خطبات کے عنوان سے مشہور ہے تو یہ خطبہ در حقیقت قرآن کا تعارف ہے اور قرآن میں جو کچھ ہے اس کا اجمالی تذکرہ ہے اور حضور پاک کی تئیس سالہ زندگی کا ماحصل ہے اور اسے قرآن کی تفسیر سے تعبیر کر سکتے ہیں یعنی اس میں وہ نقاط ہیں جو قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں ان پھیلے ہوئے عقائدی اخلاقی سیرت تمام ان کو یک جا جمع کر کے بی بی نے اپنے اس کتاب میں جو ہے بیان کیا ہے اور اس کا پھیلی ہوئی تفسیر دیکھیں تو پھر امیر المنین علیہ السلام کے خطبات نحج البلاغہ میں ہیں اور اگر اس کی ایک اور جھلک دیکھیں تو وہ امام علی زین العابدین اور بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات شام میں ہیں اسلام ایک دین مکمل ہے اور حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیم اور اس کی حفاظت کے لئے باقاعدہ ایک ادارہ بنایا اس ادارے کو عصمت تو طہارت اور اس کا امتیاز اس کا قرار پایا کہ وہ ایسا ادارہ ہے جو عصمت معاب ہے وہ ایسا ادارہ ہے جس میں خطا نہیں ہے وہ اس قسم کا ادارہ ہے کہ اس کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اسے معلمِ قرآن ہونے کا شرف ہے محافظِ قرآن ہونے کا مفسرِ قرآن ہونے وہ ادارہ ادارہِ ولایت ہے ادارہِ امامت ہے اور آپ نے اپنے ویسال سے پہلے اپنی امت کو واضح بتایا کہ میں فقط کتاب نہیں لایا ہوں جس رب نے مجھے کتاب دی ہے اس رب نے میرے لئے یہ انعام کیا ہے کہ مجھے اس کتاب کے معلمین اور محافظین بھی اپنی جناب سے عطا کیے ہیں اس لئے آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں یہ دو مل کر ہدایت کا ذریعہ ہیں اکیلے اکیلے ہادی نہیں ہیں دونوں ملیں گے تو ہادی ہیں ایک کتاب ہے کتاب سامت یعنی چپ کتاب خموش کتاب سامت اور ایک کتاب ناتق ہے بولنے والی کتاب ایک کتاب ہے اور دوسرے اس کتاب کے معلمین ہیں فرمایا کتاب اللہ و اطرت احل بیت اللہ کی کتاب اور میری اطرت احل بیت اور قرآن احل البیت کا تعارف کرواتا ہے اور احل البیت قرآن کا تعارف کرواتے ہیں اور خود فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے انشاءاللہ اور ایک قرآن کے ساتھ رہیں گے ان کو جدا کرنے کی کوشش نہ کرنا اور ان سے جدا بھی نہ ہونا کیونکہ اگر ان سے جدا ہوگے تباہ ہوگے ان کے ساتھ رہوگے کامیاب رہوگے ان کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ان سے جا کر لینا ان کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ان سے پڑھنا ان کو سکھانے کی ضرورت نہیں ان سے سیکھنا اور وہ جو معلمین کا ادارہ آپ نے بنایا ان کی پہلی فرد بی بی ظاہرہ سلام علیہ وآلہ اور آپ نے اپنے بابا کے وصال کے بعد آپ نے باقیدہ مسند تدریس تھی آپ کی آپ کے پاس بزرگ اصحاب پیغمبر آ کر درس لیتے تھے اور آپ سے آ کر آپ کے بابا کی حدیثیں نہ فقط لیتے تھے بلکہ ان حدیث کے معانی اور مفاہیم بھی آپ سے پوچھتے تھے اور آپ سے مشکل مسائل بھی پوچھتے تھے آپ فقط خواتین کے لیے معلمہ نہیں تھی مردوں کے لیے بھی تھی اور اس کے لیے کافی سارے واقعات ہیں جن کو ابھی تو بیان نہیں کرنا تو خالی اشارہ دے رہا ہوں اور بی بی کا ہی یہ شرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب مصطفی محمد کو ایک توفہ عطا کیا ایک دن کا ذکر ہے واقعہ ہے کہ حضور پار صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آئے تو بی بی خدیجت القبراء سلام اللہ علیہہ ام المومنین ام المساقین سیدت تجار سیدت الحرب یہ بی بی طاہرہ زکیہ کسی سے بات کر رہی ہیں تو حضور پار صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر تشریف لے آئے آپ نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا استقبال کرنے کے بعد حضور پارک نے پوچھا خدیجہ یہ آج آپ کس سے بات کر رہی تھے یہاں بندہ تو کوئی نہیں ہے گھر تو غالی ہے آپ اکیلی بیٹھئے تو آپ نے جواب میں فرمایا میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ میری تنہائیوں کا مونے سو غم خار ہے وہ میرے سے پیاری پیاری باتیں کرتا ہے تو میں اس سے باتیں کر رہی تھی کیونکہ بی بی خدیجت القبراء کو مکہ کی عورتوں نے چھوڑ دیا تھا آنا جانا بائیکارٹ کیا ہوا تھا کچھ ڈر کے نہیں آتی تھی اور کچھ ویسے خبیصات تھی آپ کو تنگ کرنے کے لئے پیسے ویسے سارے کھا گئے بی بی کے اور سارے بی بی کے مال سے تجارت کرتے تھے اور بی بی کے مال سے ہی سارا مال کمایا اور بی بی نے تو اعلان کر دیا کلمہ پڑھتے جاؤ کردہ معاف کراتے جاؤ بی بی کا اتنا مال ہوتا تھا کہ یعنی اسی ہزار اونٹ اسی ہزار اونٹ بولو کتنے اونٹ بی بی قدیجہ تل کبرا کا ملک تھے اسی ہزار اونٹ جو سارا سال تجارت کے لئے یمن جا رہے ہیں شام جا رہے ہیں سکندریہ مصر کی طرف جا رہے ہیں فارس کی طرف جا رہے ہیں پوری دنیا سے تجارت ہو رہی ہے اور کنٹرول مکہ سے ہو رہا ہے یعنی پوری دنیا کو مکہ میں بیٹھ کر بی بی زہرہ کی امہ کنٹرول کر رہی ہیں ملکت تجار دنیا کی سارے تاجروں اور بزنسمن کی ہیڈ اور چیئرمین کسی منڈی میں اس وقت تک قیمتیں نہیں لگتی تھی جب تک بی بی قدیجہ تل کبرا مال نہیں پہنچتا تھا اور جب مال آ جاتا تھا اور اس وقت تو وہ چاندی کے روپے اور اچرفیاں اور کپڑے اور یہ چیزیں ہوتی تھی جب رکھ دیتے تھے دوسری طرف سے اونٹ گزر جاتا تو پتہ نہ چلتا ادھر کیا پڑھائے پہاڑ کی طرح اچھیے ڈھیر لگ جاتا تھا دولت کا اور آپ نے امان گھر بنائے ہوا تھا اس وقت لوگ جو تھے وہ بچی جس کی پیدا ہوتی تھی اس کو باہر دیتے تھے تو عورتیں جو ہیں وہ اپنی بیٹیں جب پیٹی ہوتی تو چپکے سے بی بی قدیجہ تل کبرا کہ امان گھر میں پہنچا جاتی تھی اس لئے آپ کا ام المساقین مسکینوں بچاروں یتیموں کی پناہگاہ تھی تو یہ ساری دولت کہاں گئی بہارہ یارہ سال میں ختم ہو گئی مکہ میں کیونکہ لوگ جاتے تھے نا تجارت کرنے آپ کے مال سے تو سارے نے بائیکارٹ کیا ہوا تھا نہیں آتے تھے کچھ ڈر کے بھی آتے تھے وہ بڑا مشکل دور تھا یہ جو تیرہ سال حضور پاک نے مکہ میں گزارے ہیں بہت مشکل دور تھا بہت مشکل دور تھا بڑی تکلیف میرے تو کہا کہ کس سے باتیں کر رہی تھی وہ آپ نے فرمایا جو بچہ ہے وہ میرا منز غمغار ہے میرے تنہانیوں کا یار ہے ان کی وجہ سے اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے وہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے بڑا مجھے خوش رکھتا ہے ہر وقت مجھے پریشان نہیں ہونے دیتا حضور پاک نے فرمایا خدیجہ عبی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور مجھے کہا جاؤ خدیجہ کو اللہ کا سلام دیا میں تیرے پاس اللہ کا سلام لے کر آیا ہوں تو ہے خدیجہ اللہ سلام بھیج رہا ہے جبرائیل آئے ہیں حضور پاک جاؤ سلام دیا اور خدیجہ کو کہو پریشان نہ ہو یہ جو بچہ ہے یہ بیٹی ہے بیٹا نہیں ہے پہلے تین بیٹے بی بی خدیجہ کے یکے بدیگرے افراد پا چکے تھے اور دکھی تھی اور جو کہا جاتا ہے کہ بی بی کی بیٹیاں تھی وہ مو بولی بیٹیاں تھی پروردہ بیٹیاں تھی ہمیں اس بحث میں نہیں جانا وہ بھی محترم ہیں ان کی بھی ہم عزت کرتے ہیں ان کی بھی بڑی شان ہے کیونکہ بی بی خدیجہ تلکوبرہ کی گود میں ان کی تربیت ہوئی ہے بی بی خدیجہ تلکوبرہ جو ان کو اپنی بیٹیاں کہا ہے لیکن اسی واقعے سے کیا بتا چلتا ہے کہ وہ گھر میں نہیں تھی بھے اگر وہ تین بیٹیاں بڑی گھر میں تھی تو پھر بی بی تنہ کیوں تھی بتاؤ ہاں اس کا مطلب ہے کہ وہ امان گھر میں تھی یہ مطلب ہوا نا یہ کسی اور گھر میں تھی اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اپنی زمین کے جو نومنڈگان ہیں جو عیمہ ہیں جو رہوران ہیں جو قائدین ہیں وہ سب اسی بیٹی سے ہوں گے اور یہ ام المہدی ہیں سلوہ پڑھ دی اور یہ بہت بڑی خبر تھی جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ نے سارے انبیاء کو یہ خبر دی تھی کہ قیامت سے پہلے میرا ولی جو آخری پیغمبر کا خلیفہ ہوگا اور ان کا فرزند ہوگا وہ اس ذوہ زمین پر عدل کو قائم کرے گا اور میرے نظام کا نفاظ کرے گا تو یہ تو ہر امت انتظار میں تھی تو یہ بیوی کے لیے بڑی خبر تھی کہ جو شکم میں ہے اسی سے مہدی ہیں اور اس میں تو کسی کا استلاف بھی نہیں ہے آج بھی سب کا اتفاق ہے کہ مہدی جو ہیں بیوی زارہ صلی اللہ علیہ کے اولاد سے ہیں تو یہ بیوی نے یہ سنا اور بڑی خوش ہوئی اور کہا سلام کا جواب دینا زیادہ لازمی ہوتا ہے نا فرماتی ہیں منہ السلام اللہ السلام ہوا السلام سلام تھی اسی کی طرف سے ہے اسی کی جانب پلٹ کے جاتی ہے اسی کے لیے ہے وہ تو خود سلام ہے بڑا خوبصورت جواب دیا وہ تو خود سلام ہوا السلام تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک توفہ اعتاق کیا جب لوگ اس انتظار میں تھے یعنی توقع بنائے بیٹھے تھے کہ ان کا لڑکا تو ہے نہیں تو یہ جو ابھی نیا دین لائے ہیں بتوں کو ختم کر رہے ہیں اور کہتے ہیں فقط ایک خدا کو مانو اور ہمارے جو اپنا اباؤ اجداد کا سلسلہ ہے اس کو توڑ رہے ہیں تو اس کی اولاد تو ہے نہیں بس یہ آخر تو موت آنی ہے یہاں تو کوئی زندہ تو نہیں رہتا ہے جو بھی انسان آتا ہے جاتا ہے جو نبی آیا ہے جو ولی آیا ہے گیا ہے کسی نے باقی تو رہنا نہیں ہے آخر تو موت آنی ہے تو وہ امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ بھئی ان کے بعد ہاں ان کے مسند پر بھی بیٹھ جائیں گے ان کا کام بھی سبال لیں گے اور بعض کہہ رہے تھے بالکل سلسلہ ہی ختم کر دیں گے پھر اپنا سلسلہ چل جائے گا یعنی یہ امیدیں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بعض جو گستاخی کرتے تھے وہ گستاخی میں آپ کو ابتر بھی کہنا شروع کر دیا یعنی ابتر یعنی بے نسلہ جس کی کوئی نسل نہیں ہے اللہ یاد بلہ تو آپ کو تانے دیتے تھے تو حضور پاک بھی غم گن تو رہتے تھے تو حضور پاک کو یہ خوش خبری دی گئی کہ میرے پیارے حبیب آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے ہم نے تمہارے لئے بسم اللہ الرحمن اِنَّا عَطَائِنَاكَ الْكَوْثَر ہم نے تمہیں کوثر دے دیا ہے فاطمہ دے دی ہے سلام علیہ ہم نے کوثر دے دیا ہے آپ بس اللہ کی نماز پڑھو قربانی کرو تکبیر اللہ و اکبر کھو بس اور جو تمہارے بارے میں گستافی کرو ہے نا اس کا نام و نشان نہیں ہوگا اور ہر وہ جو تیری بیٹی کے مقابلے میں آئے گا اس کا بھی نام و نشان نہیں ہوگا کوثر کے تو بہت سارے مانے کرتے ہیں پتہ نہیں کتنے مانے کرتے ہیں کہ کوثر کا مانا جی خیرِ کثیر کوثر وہ جو پانی پلائے جائے گا کوثر جو ہے امت بہت ہوگی کوثر یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا لیکن جو بعد والی آیت ہے نا آخری کہ جو آپ پہ ٹانے دے رہا ہے وہی بے نسلہ ہے تو بھئی کثرتِ امت سے نسل تھوڑی بنتی ہے کثرتِ خیر سے بے نسل تھوڑی بنتی ہے آپ بے کوثر سے بے نسل تھوڑی بنتی ہے یہ ساری چیزیں بی بیزارہ سلام اللہ علیہ حق کے وے کٹموں کی دھول ہیں آلہ حالی آلہ حالی وہ بی بی کے صدقے میں ہیں اصل تو یہ بی بی ہیں جو خیرِ کثیر بھی ہیں وہ جنت میں لے جانے والی بھی ہیں اور دشمنہ کو تباہی کا سمان دشمنوں کی تباہی کا سمان مہیا کرنے والی بھی ہیں اور آپ کا نام میں مبارک جو ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ اللہ کے حقم سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے بی بی کے لیے نو نام اتارے کتنے نو نام دو آپ کے نام ہیں اور ساتھ جو ہیں آپ کے لقب ہیں ویسے بی بی کے تو بی بی کے ہر عمل کو جب آپ بیان کرو گے بی بی کی طہارت کو بیان کرو گے تو طہرہ آپ کا نام ہے بی بی کی زکاوت کو بیان کرو گے زکیہ آپ کا نام ہے وہ تو بہت زیادہ ہے لیکن یہ کیونکہ باقیدہ اتارے گئے ہیں یہ نام تو اس لیے میں نے وہ نام ایک دفعہ ویسے تو متفرق سارے پڑھتی رہتے ہیں یہ سنا بھی دوں تو آپ کا نام جو ہے فاطمہ ہے اور صدیقہ مبارکہ مبارکہ طاہرہ زکیہ راضیہ مرضیہ محدثہ زہرا یہ آپ کے نام ہے ہر ایک نام کی ایک وجہ ہے یعنی آپ کے ایک پہلو کو بیان کرو گے جو خود فاطمہ کا نام ہے فاطمہ ہوتا ہے چھڑانا یہ جب بچے دودھ پی رہے ہوتے ہیں دودھ چھڑائی کو جو ہے اس کو یہ فتم کہتے ہیں تو حدیث میں ہے کہ آپ کا نام اس لیے فاطمہ ہے کہ آپ کی وجہ سے وہ جو امیدیں لگائے بیٹھے تھے نا کہ ہم بات میں وارث بنیں گے ان ساروں کی امیدوں پہ پانی پھر گیا سب کی امیدیں کٹ گئی یعنی دشمن کی امیدوں کو کاٹ دینے والی بی بی وہ جو تمہیں لگائے بیٹھے تھے ان کو تمہ کہ ہم بات میں سارے کم مارا ہوگا وہ سب کا صفایہ ہو گیا اس لیے آپ کا نام اللہ تعالی نے کہا بھائی یہ آگئی تو بس خطا اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا امت کو کٹھا کر کے بتا دیا کہ دیکھو ہر ایک کی نسل جو ہوتی ہے سلبی وہ اس کے بیٹے سے چلتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے یہ فقط میرے لیے فقط میرے لیے یہ عزاز دیا ہے کہ میری نسل علی کی سلب سے فاطمہ سے چلے گا لیزہ بی بی کی اولاد جو ہیں حسن و حسین آپ نے فرمایا ابنایا میرے بیٹے ہیں بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بیٹی ہیں اور بعض روایات کے مطابق تیسری بیٹی بھی ہے سکینہ بنت علی بنت فاطمہ لیکن وہ بہت غیر معروف ہیں لیکن ہے ان کا بزار بھی شام میں ہے داریہ میں ہے یہ ایک تو بی بی سکینہ ابا مسین اسلام کی بیٹی کا مزار ہے یہ اور ہے تو دو تبارہ معروف ہیں تو جو اولاد فاطمہ ہیں وہ اولاد رسول ہیں اب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں تجھے کسرت نسل اتنی دوں گا میرے پیارے کہ لوگوں کا نام و نشان نہیں ہوگا اور دنیا کی کوئی زمین نہیں ہوگی جہاں رسول کی اولاد سید موجود نہ ہو اب ذرا سوچو دشمنوں نے کوشش کی کہ نسل ختم ہو جائے کربلا میں حسن و حسین کی اولاد موجود تھی اور انہوں نے اپنے طور پر کوشش کی مولا حسین کی ساری اولاد شہید ہو گئی ایک علی زین اللہ عبدین اللہ بچ گئے اللہ کا اپنا نظام ہے وہ جس طرح کسی کو بچائے دشمن کا تو پروگرام تھا کہ یہاں ختم کر دو یہ باقی نہ رہے لذا شیر خار بچے کوئی مار دیا لیکن ان کو اللہ نے ان کی حفاظت کرنی تھی ان کی حفاظت کے لیے ظہری اسباب بھی بی بی زینب صلی اللہ علیہ محافظت الامام بی بی ہیں اور اصل حفاظت کے انتظام تقوینی تھے یہ کائنات کا اپنا نظام ہے وہ چاہتے ہوئے بھی وہ مولا کو کچھ نہیں کر سکے ان کو نقصان نہیں دے سکے اور درباروں میں بھی ارادے کیے کہ قتل کر دیں یہ ایک کیوں بچ گیا لیکن نہیں مار سکے اور اسی طرح امام حسن مجتبہ اس کے بھی بیٹے بچ گئے حسن مجتبہ گئے باقیوں کو تو انہوں نے ختم کیا چار بیٹے شہید ہو گئے ایک چھوٹا بیٹا زہد تھا وہ بچ گیا حسن محسنہ جو بڑے تھے اور امام حسین علیہ السلام کے دماد تھے فاطمہ کبرہ صلی اللہ علیہہہ آپ کی زوجہ تھی تو آپ زخمی ہو گئے تو زخمی حالت میں آپ کو اٹھا کے لے گئے اور آپ کے ننیال نے آپ کا علاج کیا اور ان سے آج تک حسنی سیدہ ہیں اب دیکھو دشمن نے چاہا نسل نہ رہے اللہ نے چاہا رہے آج ڈیڑھ عرب مسلمانوں میں تیس کروڑ کے قریب بعضوں نے شمار کیا ہے صدات ہیں تیس کروڑ تیس کروڑ چو کہہ ہے یہ وہ ہے موجزہ ہم نے تجھے قسرت اولاد کی ایک فاطمہ سلام اللہ علیہ اور اس کے دو بوٹے حسن و حسین اور کربلا میں ایک ایک بچ گئے اور اس ایک ایک سے اللہ تعالیٰ نے کروڑا کروڑا یہ اللہ تو یہ آپ کا نام اس لیے فاطمہ کہ جو امیدیں لگائے بیٹھے تھے سب کی امیدیں کٹ گئے دوزرا آپ کا نام اس لیے ہے کہ آپ سے شر کٹا ہوا ہے کوئی شر کوئی نجاست کوئی برائی وہ نہیں ہے تو اسی بات آپ جو ہیں آپ کی اولاد سے آگ حرام ہے آپ کی اولاد پر البتہ رہراس جو حسن حسین ہے اور آپ کی جو ذریعت ہے جو آپ کی نسل ہے جو صدات ہیں ان کے لیے آپ شفاعت کریں گی اور جو بھی آپ کی اولاد سے محبت کرنے والے ہیں ان کی شفاعت کر کے ان کو آتش جہنم سے چھڑانے والی بی بی فاطمہ چھڑانے والے ہیں اور اللہ تبارک وطالہ نے اس بی بی کا نام اپنے نام فاطر سے مشتق کیا ہے تو وہ فاطر اس سماوات والارد ہے اس نے ان کا نام فاطمہ قرار دیا ہے اور اززہرہ نام ہے آپ کا اززہرہ جو ہے چمکتا ہوا ستارہ دمکتا ہوا ستارہ ایک روشن منارہ تو ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا میری بیٹی کو ظہرہ اس لئے کہتے ہیں سلام اللہ علیہ کہ جب مخلوقات خلق ہو گئیں تو ہر طرف تاریخی تھی تو ہر طرف سے صدائیں بلند ہوئیں اے خالق کائنات اے ہمارے مالک ہم آپ نے ایک دوسرے کو کیسے پہچانے ہم تو ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے میری بیٹی ظہرہ کا نور خلق کیا اور اس نور کی وجہ سے سب کو ان کی پہچان ملی تو یہ وہ بیوی ہیں کہ جو تمام مخلوقات کی آپس میں پہچان کا وسیلہ قرار پائیں اس لئے حدیث قصہ میں جب جبرائیل نے سؤال کیا کہ وہ زواد جن کی وجہ سے ساری کائنات کا نظام ہے وہ کون ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں کہا کہ وہ میرا حبیب مصطفیٰ ہے اور ان کے دماد علی ہیں اور ان کی زوجہ بی فاطمہ ہیں اور ان کے بیٹے حسن حسن یوں نہیں فرمایا مرکز نکتہ کس کو قرار دیا کیونکہ اس کے بارے بتایا جاتا ہے جو مشہور ہو اور جن کا نام سن کر سب کو زمج آ جائے تو ورمایا ہم فاطمہ و یعنی وہ مرکز نور پنج تن میں جس کو مرکزیت حاصل ہے کہ وہ ایک طرف نبوت سردار انبیاء کی پہچان ہے دوسری طرف سید العماء اور سردار اولیاء کی پہچان ہے اور ان دون نوروں کے درمیان آ کر بتاتی ہیں کہ یہ میرے بابا عالمین کی رحمت سید الانبیاء مصطفی محمد ہیں اور یہ نور میرے شوہر علی مرتضی امیر المومنین سید الولیاء اور حسن حسین بی بی کے بیٹے ہیں بی بی علیہ السلام اللہ علیہ آبدہ خود قرآن مجید میں آیت تطہیر آپ کی طہارت اور عصمت کی گواہ ہے اور آپ کی صداقت پر آیت مبالہ گواہ ہے آپ کے ساتھ تعلق اور مودت رکھنا فرض ہے آیت ذلقربا جو ہے وہ اس پر دلیل ہے اور حضور پاک نے ہر موقع پر یہ ہدایت امت کو دی رہنمائی دی سمجھایا کہ دیکھو فاطمہ میرا حصہ ہے جو اس کو عذیت دے گا اس نے مجھے عذیت دی جو اسے دوست رکھے گا اس نے مجھے دوست رکھا جو اس کا مخالف ہوا وہ میرا مخالف اور میری مخالفت اللہ کی مخالفت ہے مجھے نراز کرنا یعنی اللہ کو نراز کرنا کیونکہ میری اپنی رضا ہے نہیں میری رضا وہی ہے جو اللہ کی رضا ہے میری خوشی وہی ہے جو اللہ کی خوشی ہے میری چاہت وہی ہے جو اللہ کی چاہت ہے میں کچھ چاہتا ہی نہیں سوائے اس کی مرضی کے جو وہ چاہتا ہے وہ میں چاہتا اللہ تبارک وطالعہ کا اعلان ہے میں اس سے راضی ہوں جس سے میرا حبیب راضی ہے اور حبیب فرماتے ہے میں اس سے راضی ہوں جس سے میری میٹی فاطمہ راضی ہے لذا امت کی ذمہ داری قرار پائی کہ وہ بی بی کو راضی رکھیں لذا جب کچھ افراد کو معلوم ہوا کہ ہمارے اوپر نراض ہیں تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ جا کے بی بی کو راضی کریں لیکن بی بی نے کہا کہ جنہوں نے میرے بابا کے بتائے ہوئے قانون اور فرمان کی مخالفت کی ہے آج اور جو کل کرے گا جب بھی میرے بابا نہیں کیونکہ میری ذات مسئلہ نہیں ہے مسئلہ اسلام ہے مسئلہ اسلام کے قوانین ہیں مسئلہ میرے بابے کا بیان کردہ نظام ہے جو اس نظام سے ٹکراتا ہے جو اس نظام کو توڑتا ہے جو اس کا مخالف ہے ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے اور نہ اس کی شفاعت ہوگی ایک دوہ بلند دواز سلوات پڑھ دی ایک بڑی حدیث زبردست ویلی تو میں نے کہا تھوڑا وہ بھی آپ کو بتا دو امام صادق علیہ صلی اللہ صلی اللہ مومن میں آٹھ خسلتیں ہونی چاہیئے وَقُورٌ اِنْدَ الْحَزَاحِز یعنی ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ جو زلزلے کی طرح انسان کو ہلا دیتے ہیں تو اس میں وہ بیتابی نہ دکھا ہے باوقار رہے یعنی اس میں اندر جو ہے سکون ہو یعنی بے قراری اس میں نہ آئے باوقار ہو سبورن اندر بلا جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے بیماری آگئی تکلیف آگئی کوئی چیز ضائع ہو گئی نقصان ہو گیا ازمائش ہے امٹیان ہے برداز کرتا ہے سابر ہوتا ہے شکورن اندر رخا جب خوشحالی ہے اسودہ حال ہے سارے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں تو اس وقت کہوتا ہے اللہ کا شکر بجال آتا ہے شاکر ہوتا ہے قانعن بما رضاقہ اللہ اللہ نے جو اس کو روزی دی ہے اسی پہ قناعت کرتا ہے قانع ہوتا ہے لا يظلم العذا یہ بڑی بات ہے یا مومن وہ ہوتا ہے جو دشمن پر بھی ظلم نہیں کرتا یہ ہمارے آئمہ کی صیرت ہے اپنا دشمن ہے اس کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرتا ظلم نہیں کرتا وہ ظلم کا مخالف ہے وَلَا يَتَحَامَلُوا لِلْاِسْتِقَامِ اور دوستوں پر کوئی زیادہ وزن نہیں ڈالتا بوجھ نہیں ڈالتا دوست ہے اب دوست پر اتنا وزن ڈال دو بچارہ برداشتی نہیں کرتا کہ دوست نہیں مر جائے تو دوست ہے آپ کو کہے کبھی کچھ نہیں مومن وہ ہوتا ہے کہ دوستوں پر زیادہ وزن بوجھ نہیں ڈالتا بَدْنُهُ مِنْهُ فِي تَعْبِن وَنَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ سُبَان اس کا بدن جو ہے وہ اس سے تنگی میں ہوتا ہے ہر وقت اسے اٹھاتا ہے چل بھی نماز پڑھ چل تحجد پڑھ چل دعا پڑھ چل فنان کا کام کر کے آ چل فنان کو پڑھا دے چل فنان کی مشکل ہر کر دے اپنے جسم کو تکلیف پہنچاتا ہے لیکن لوگوں کو آرام پہنچاتا ہے وَنَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ لوگ جہے اسے بڑے آرام اور سکون میں ہوتے ہیں یہ آٹھ پوری ہو گئی کتنی ہوئی ہے ساتھ ہوئی ہے کیوں بَدْنُهُ مِنْهُ فِي تَعْبِن وَنَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةً ہم نے دو ککٹھا کر کے پہنڈا نا مِنْهُ فِي رَاحَةً تو بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجئے وَسَّبْرُ وَمِيرُ وَجُنُودِهِ مومن کے جو لشکر ہے نا اس کا کمانڈر نیچے کون ہے صبر ہے سباہِ اللہ وَرْرِفْقُ وَأَخُوْهُ رِفْق نِرْمِ اس کا بھائی ہے نِرْمِ اس کا بھائی ہے وَلْلِينُ وَالِدُو اب رِفْق اور لین میں فرق کیا کرے بھائی ہے مولانا صاحب ہمارے پاس تو اردو بیچاری تنگ ہے وَلْلِينُ وَالِدُو لین بھی ایک قسم کی نرمش ہوتی ہے رِفْق کو بنا لو نا اپنا دوستی رفاقت کسی کے ساتھ دوستی کرنا یہ رفق رفاقت سے ہے وہ اس کا بھائی ہے یعنی اصل میں دوست بھائی ہوتا ہے وَلْلِينُ نِرْمِ شَبْ نِرْمِ مِزَاج ہونا یہ اس کا والد ہے یہ ایک یعنی اچھی صفات کو مولا نے اس انداز سے آپ کے لئے بیان کیا ہے کہ انسان کے اندر اگر نِرْمِ مِزَاجی ہے تو یہ اس کا ایسا ہے کہ اس کا باپ ہے اگر نِرْمِ مِزَاجی نہیں تو بے باپ ہے نِرْمِ مِزَاجی ہونی چاہیے اگر کوئی دوست نہیں تو اس کا بھائی کوئی نہیں اگر صبر اس میں نہیں تو اس کی فوج تو ہے لیکن فوج کا کمانڈری نہیں ہے اگر حلم اور بردباری نہیں تو اس کا کوئی پشت بنا نہیں ہے وہ بے سہارا ہے وزیر جو ہے سہارے والا ہوتا ہے نا اور علم نہیں ہے تو پھر مومن کا کوئی خلیل نہیں ہے تنہائیوں کا کوئی یار نہیں ہے تنہائیوں کا یار کون ہے علم تنہائیوں کا یار علم خلیل یعنی یار بلند دوا سے صلوات پڑھتے ہیں بی بی زارہ السلام اللہ علیہہ کے پاس ایک خاتون آئی اس کو اس کے شوہر نے بیجا کہ جاؤ بی بی سے پوچھاؤ کہ میں جنت میں جاؤں گا یہ پوچھنے آگئی اب جب پوچھنے آگئی تو بی بی نے فرمایا کہ شوہر کو جا کے بتاؤ جو ہم نے کہا ہے اس پہ عمل کرے جو اس پہ عمل کرے اور جس سے ہم نے روکا ہے جو اس سے رکے یعنی اسلام اسی بات کا نام ہے نا کچھ کرنا ہے کچھ نہیں کرنا یہ اسلام ہے نا سارا کہ جو کرنے کا ہے وہ کرے اور جو نہیں کرنا وہ نہ کرے وہ جنت میں ہے اس نے آکے شوہر کو بتایا تو شوہر نے کہا بس بھیڑا پھر ہم تو جنت میں بھی جائیں گے تو ہم تو روزہ نہ پتہ نہیں کتنی خطائیں کرتے ہیں کتنی غلطیاں کرتے ہیں کتنے کیا کرتے ہیں وہ نے روٹی کھانا چھوڑ دیا دو تین گزر گئے یہ خاتون پھر آئی کہا بی بی آپ نے جو جواب دیا میرے گھر میں تو بھئی ماتم ہے وہ تو کھانا بھی نہیں کھاتا اور بھوکا رہتا ہے پریشانی ہے تو بی بی نے فرمایا جس طرح اس نے سمجھا ہے اس طرح نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو جنت کی وی ای پی کلاس ہے نا اپر کلاس جنت کا جو بڑا مقام ہے وہ ہے ہمارے شیعوں کے لئے اور ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو کہا گیا ہے کرو وہ کرے جس سے کہا گیا ہے روکو وہ اس سے رک جائے لیکن وہ لوگ جو ہمارے شیعوں سے محبت کرتے ہیں وہ لوگ جو ہمارے شیعوں سے محبت کرتے ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے اس وجہ سے کہ وہ ہمارے شیعوں سے محبت کرتے ہیں اور پھر ان کے تین حصے ہیں کتنے سے ہیں تین وہ تین گروہ ہیں کچھ تو وہ ہیں کہ اسی دنیا میں انہیں بیماریاں آئیں گی سختیاں آئیں گی مشکلات آئیں گی وہ جو گناہ کر رہے ہیں وہ اسی طرح جھڑتے جائیں گے تو پھر جب قبر میں جائیں گے تو ساف ستھرے ہو کر جائیں گے وہاں انہیں سکون مل جائے گا ایک گروپ تو یہ ہے پہلا گروپ کون سا ہے سمجھ آ رہی ہے نا شیعہ تو بن ناوک ہے نا شیعہ تو محب بنو شیعہ تو سلمان ہو رہی ہے بازار ہو رہی ہے امام خمینی جیسے انہو شیعہ نا تو دوسرا گروپ دوسرا گروپ یہ ہے کہ بیماریاں بھی آتی رہی ہیں لیکن ماشاءاللہ گناہ اور نافرمانیاں اتنی کر لیں کہ وہ وہاں کچھ ابھی بچ گیا تو وہ پھر برزخ کا جو زمانہ ہے نا یعنی قبر میں جانے سے لے کر قیامت میں اٹھنے تک البتہ یہ برزخ والا زمانہ اور دنیا میں سختیوں والا زمانہ اس کو بیمی نے ایک ہی شمار کیا کہ یا تو دنیا میں سختیاں یا پھر برزخ میں سختیاں تو اس طرح پھر جب وہاں پہنچے گا میدانِ محشر میں تو وہاں ساپ سترا ہوگا وہاں سے پریشانی نہیں ہوگی بڑی تیزی سے جنت میں پہنچ جائے گا دوسرا گروہ جو ہے وہ پھر جب میدانِ محشر ہوگا تو وہاں پر ایک دن جو ہے پانچ سال کا ہوگا تو یہ کس کے لئے ہوگا جس کے جسم پر ابھی گناہوں کی گندگی موجود ہے یہ جو مغربی لوگ ہیں نا وہ اپنے جسم کی میل اتارنے کے لئے گرم ہمام کرتے ہیں یعنی گرمی پہنچاتے ہیں سابون کے علاوہ گرمی کچھ سابون سے اتارتے ہیں بولو سابون سے تو میل نہیں اتر رہی پھر وہ بھاپ لیتے ہیں تو بھاپ سے جو ہے وہ جسم کی ساری غلاستیں جو ہیں وہ دور ہوتی ہیں ویسے تو چھے چھے مہنے نہ آتے ہی نہیں تو پھر یک دم پھر اس طرح اپنے غلاستیں دور کرتے ہیں تو ان کو نہانے کی عادت نہیں ہے وہ پھر یہی سمندروں کا کنارے وہ جی آج جو ہیں ہم یہ دھوپ لے رہے ہیں دھوپ آ جائے تو سارے ننگ دھڑنگ پڑے ہوتے ہیں دھوپ لے رہے ہیں قدم سے کسابتے دور ہو رہی ہیں تو بھاپ لیتے ہیں تو کان نہ ہو وہاں پر یہ بھاپ چڑے گی اور وہ جو گناہوں کی گندگی ہے میل ہے بجبو ہے وہ ساری ختم ہو جائے کیونکہ جنت میں تو جانا ہے ساف سترے لوگوں نے اور اگر وہاں سے بھی بچاؤ نہ ہوا اللہ کہتے ہیں ہم پہلوں میں ہوں آخری میں تھے نہ ہوں دوسرے والے بھی نہ ہوں اللہ کہتے ہیں پہلوں والے میں ہوں تو وہ پھر ایک تیسرا گروپ بھی ہے تیسرا گروپ کیا ہے ایک جگہ ہے جہنم میں وہاں ان کو رکھا جائے گا اور پھر بی بی نے ایک جملہ فرمایا ہے نستنقدہم ہم ان کو وہاں سے پھر اٹھا کے اور نکال کے لے آئیں گے تو اس طرح بی بی نے فرما دیا کہ جن کا ہمارے ساتھ تعلق ہے اس تعلق کی وجہ سے بالآخر جنت میں جانا ہی ہے جو تعلق داری جو ہے اسے محفوظ رکھو اور اس تعلق داری کا حیاء بھی کرو حیاء یہ ہے کہ جو انہوں نے فرمایا ہے بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں انہوں نے اسلام بچانے کے لئے اور کم از کم جب گناہ کی طرف انسان کا خیال جائے تو بی بی زہرہ کی مصیبت کو یاد کر لیا کریں اگر اسلام کی حفاظت مقصود نہ ہوتی تو کوئی آپ کو تکلیف کون دیتا کوئی بھی نہ دیتا اسلام کی خاطر ساری تکلیفیں اٹھانا پڑی آپ کی امہ کی وفات سات سال یا آٹھ سال کے عمر میں ہو جاتی ہے وہ کوئی سن تو نہیں ہے اور آپ کا لقب ہے امہ ابیہا اپنے بابا کی امہ امہ الحسنین آپ کا لقب ہے مکہ کی میں نے بتایا کہ حضور پاک کی زندگی بہت تکلیف والی زندگی تھی آپ پہ پتھر برسائے جاتے تھے آپ کے راستے میں کانٹیں بچائے جاتے تھے آپ کی جب آپ اکیلے نماز پڑھنے جاتے تو آپ کے کندے پر اوجری پھینک دی جاتی تھی تو ایک دفعہ کسی نے بتایا کہ بی بی زہرہ کو پتا چلا کہ میرے بابے کہ نماز کی حالت میں اوجری پھینک دی ہے بی بی ابا سر پہ کر کے فوراں بیت اللہ میں آ جاتی ہیں اور اپنے ننے ننے ہاتھوں سے اپنے بابا کے کندے سے اوجری ہٹاتی ہے اور ان ظالموں کو دیکھ کر کہتی ہیں کہ اے ظالموں تباہ ہو جاؤ تم میرے بابا کو مارنا چاہتے ہو اور یہی وہ وقت تھا کہ جب یہی خبر جناب حمزہ کو ملی تو جناب حمزہ دوڑے دوڑے آئے اور آپ نے ان تمام بڑے بڑے کافروں کو وہی اوجری لے کر ان کے موں پر ملنا شروع کیا اور کسی کو جرت نہ ہوئی کہ حضرت حمزہ کے خلاف کوئی بات کر سکے اور یہی واقعہ حضرت ابو طالب کے بارے میں بھی بیان ہوا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بچپن ہی سے بی بی تکلیفوں میں رہی تین سال یہ جو محاصرہ تھا اقتصادی جب پتوں پہ گزارا تھا اور دس گناہ پیسے دے کر غذا بار سے اندر بھیجی جاتی تھی شعب ابی طالب اس وادی میں آپ کو قید کیا ہوا تھا فقط خاندان ابو طالب اس میں قید تھا کوئی اور خاندان نہیں تھا اس وقت بی بی کی عمر کتنی تھی بی بی کی عمر چار سال تھی تین سال اس میں رہی چار سال سات سال بعد باہر آتی ہے اور اس وقت وہ جناب خدیجت القبراء جن کے مال سے لوگوں کے گھر عباد ہوئے اور لوگوں کے ہاں خوشحالیاں ہوئیں وہ اپنی بیٹی سے کہتی ہیں کہ بابا سے کہنا مجھے اپنی چادر میں کفن دینا کفن کے لیے بھی کچھ نہیں رہا اور یہ بچپنی سے تکلیفیں اٹھاتی چلی آ رہی ہیں اور پھر جو مدینہ کی زندگی ہے کیا زندگی ہے کہ بی بی نے تو کبھی خوشحالی نہیں دیکھی دس سال میں اسی چوراسی جنگیں ہوں اور ہر وقت بابا سفر میں ہوں اور تکلیف میں ہوں اور پھر جنگ احد کا جو واقعہ ہے جس نے تو بی بی کو اتنا پریشان کیا بی بی مدینہ سے اپنے بابا کے لیے دھوڑی دھوڑی گئی اور پتہ چلا کہ پہاڑی کے دامن میں مولا علی اپنے آقا کو لے کر بیٹھے ہیں سر دانتوں سے خون بیرہ ہے سر زخمی ہے بی بی زہرہ نے وہاں اپنے بابا کی تیمارداری کی کھجور کے پتوں کو جلا کر اور زخم کے لیے علی مولا پانی لیا ہے زخم کو دھویا گیا اس میں بی بی نے یہ تیمارداری اور اپنے بابا کے زخم کا علاج کیا اور رو بھی نہیں تھی اور مولا حمزہ سید شہدہ کی جس اندار سے شہادت ہوئی کہ انسان کا جگر پارا پارا ہو جاتا ہے کہ بی بی زہرہ کے لیے گھر میں رو رہی تھی اپنے حمزہ پر ماتم کر رہی تھی کہ رسول پاک نے فرمایا ہائے افسوس میرے حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں ہے کیونکہ ہر گھر میں ماتم تھا بہت سارے افراد شہید ہوئے تھے تو اصحاب نے جب رسول پاک کی یہ آواز سنی تو اپنے گھروں میں گئے اپنی عورتوں سے کہا کہ تم اپنے اوپے رونا بند کر دو جلدی جاؤ بی بی زہرہ کے گھر میں رسول پاک کے گھر میں اور جا کر حمزہ پر ماتم کرو وَا حمزہ تَهَا وَا شَهِدَا ماتم ہوا جب حضور پاک نے یہ سنا تو حضور پاک نے دعا دی کہ اللہ حمزہ پر ماتم کرنے والیوں پر رحمت فرمائے تو یہ بھی ایک بڑا دردناک منظر تھا جس سے بی بی گزری گھر میں فاقے بھی رہے گھر میں پریشانیاں بھی رہیں لیکن اللہ کی اطاعت میں اللہ کے نظام کی ترویج اور تبلیغ میں سارے مسائب برداشت کر رہی ہیں اور امت کی بھلائی کے لیے حسن و حسین زینب و کلسوم کی تربیت فرما رہی ہیں اور امت کے فیدے کے لیے سب کچھ کر رہی ہیں اور کتنا ہی وہ تکلیف دے منظر تھا جب رسول پاک کا سر مبارک بی بی کی گود میں تھا کہ کسی نے آ کر دروازے پہ دستک دی اندر آنے کی درخواست کی تو بی بی نے جواب میں کہا میرے بابا آرام کر رہے ہیں ابھی اندر آنے کی اجازت نہیں ہے آنے والا تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کو دستک دیتا ہے بی بی نے پھر یہی جواب دیا کہ میرے بابا آرام میں ہے ابھی اندر آنے کی اجازت نہیں ہے ازاد آران سیدہ ازارہ سلام اللہ علیہا بی بی کے لئے اس وقت بہت پریشانی ہو گئی جب آنے والے نے تیسری دفعہ آنے کی اجازت مانگی بی بی کا دل گھبرا گیا بیراد آنکھوں سے آنسو چلک پڑے گرام آنسو رسول پاک کے مبارک رخصار پر پڑے رسول پاک نے آنکھ کھولی دیکھا کہ میری بیٹی زہرا رو رہی ہے حضور پاک نے کہا بیٹی زہرا میری زندگی میں کیوں رو رہی ہو تیرے لونے کا وقت تو ابھی باقی ہے بی بی نے ارض کیا کوئی دروازے پر آئے بار بار اندر آنا چاہتا ہے میں نے کہا میرے بابا آرام کر رہے ہیں وہ پھر کہتا ہے میں اندر آنا چاہتا ہوں رسول پاک نے کہا بیٹا یہ تیرے دروازے کا اعترام ہے کہ آج وہ آ کر رک گیا ہے جو کسی کے گھر میں آنے کے لیے کسی کی اجازت کا محتاج نہیں ہے یہ تو میرے رب رحمان کا قاصد ہے جو تیرے بابے کو لینے کے لیے آیا ہے یہ اللہ کا بزرگ فرشتہ اسرائیل ہے لیکن ذارہ اللہ کا حکم ہے اے اسرائیل جب تک میری قنید ذارہ اندر آنے کی اجازت نہ دے اندر نہ جانا بس آئیم سوز آج تو ابراہیل بھی آ کر رک گیا لیکن یہی دروازہ تھا باہر سے آواز آئی ہم اندر آنا چاہتے ہیں بی بی نے دوچھا کیوں آنا چاہتے ہو کہا گیا اب الحسن علی کو گرفتار کر کے لے جانا چاہتے ہیں یا تو اب الحسن علی خود بہار آ جائیں اگر نہیں آئیں گے تو ہم اندر آ جائیں گے بی بی کے لیے یہ عجیب بات تھی یہی دروازہ تھا جہاں چھے ماہ تک سید الانبیاء حبیبِ قبریان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر دروازے پر رک جاتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہہ کر سلام بیشتے آیت تطہیر پڑھتے نماز کا تذکرہ برماتے یہ وہی دروازہ تھا جہاں پر رسول پاک جب کسی سفر پر جاتے تو آخری یہی جگہ تھی جہاں پر آ کر رکھتے سلام کرتے پھر جاتے یہ وہی بی بی ہے کہ جب بی بی تجریف لے آتی تو سردار امبیاء اپنی بیٹی کے لیے گھڑے ہو جاتے بی بی آت کرتی بابا کبھی باپی بیٹی کے لیے گھڑے ہوتے ہیں تو رسول فرماتے میں خود نہیں میرے رب نے مجھے کہا ہے میری کنیز کی شان ان کو بتا جاؤ میری کنیز بڑی شان والی ہے میرے حجد کی امہ ہے میرے مہدی کی ماں ہے میرے حسن حسین کی ماں ہے اس کا بڑا احترام ہے ان کو بتا جاؤ شہد کسی کو یاد آ جائے یہ وہی دروازہ تھا جہاں رسول اللہ کر رکھ جاتے تھے یہ وہی دروازہ تھا جہاں جبراہی لاکر اجازت مانگ دے تھے اندر جانے کی یہ وہی دروازہ جہاں اس رہی لاکر رکھ گئے جب بی بی نے کہا میں اندر آنے کی اجازت نہیں دیتی بہر سے دھمکی آئی اگر اجازت نہیں دیں گی تو ہم تبردستی اندر آ جائیں گے آپ نے فرمایا میں دروازہ نہیں کھولوں گی جواب آیا ہم اس کو جلا دیں گے جو اس گھر میں ہے اسے بھی جلا دیں گے سبحان اللہ اس گھر کو ابھی سے یہ دھمکی دی جا رہی ہے ابھی سے کربلا کی بنیاد رکھی جا رہی ہے واہ مصیبت آہ چاہیے تو یہ دعا کے آتے بی بی کو تسلیہ دیتے بی بی کا غم باڑتے لیکن غم باڑنے کی بجائے ایک بڑی مصیبت کا سمان مہیا کر کے لے آئے روایات میں ملتا ہے یہ دھمکی تو نہیں تھی لکنیاں لائی گئیں دروازہ جلایا گیا آزادہ رو بی بی ظہرہ کی مجلس میں بیٹھے صادات و غیر صادات بڑا ترد بھرا منظر ہے حسن و حسین موجود ہے زینب و قلزوم موجود ہے بی بی فضا موجود ہے یہ سارا منظر دیکھا جا رہا ہے اذنے اللہ نہ تھا علی تو باہر نہیں آزکتے تھے وہ تو معمور من اللہ تھے اللہ کے حکم کے تابے تھے اللہ کی حکمتیں اللہ کے علم میں اللہ کا ولی صبر کا پتھر سینے پہ لئے بیٹھا اندر منتظر ہے کہ کیا ہونے والا ہے دروازے کو جلایا گیا جلے ہوئے دروازے کو دھکا دیا گیا ذرا تصور کرو پرانے زمانے کے دروازوں میں بڑی بڑی کیلے ہوتی تھی کجور کے پھرنوں کے دروازے تھے دروازہ بھی بھاری تھا جلا ہوا بھی تھا اور دروازے میں جلی ہوئی کیل بھی تھی ادادار اور ظالم نے اس دور سے دھکا دیا میبی درو دیوار کے درمیان آگئی واہ رسولہ واہ محمدہ کیا بڑی مصیبت آگئی ایک چیز نکلی بی بی زہرہ کی کعبہ بطا ہاں یا بابا ہمارے اوپر یہ بتمیدی کا توفان ڈا دیا گیا ظلم کی انتہا ہو گئی بی بی نے اس مشکل وقت میں کہا یا فضلہ دھو خود دینی انسان نے دینی ان الجنین ازگر دونی فضلہ ڈاڑ گیا مجھے سہارہ دو میرا محسن شہید ہو گیا رسول پاک نے اس بچے کا نام محسن رکھا تھا خواتین اس بات کو سمجھ سکتی ہیں کہ بی بی نے کس درد کا اظہار کیا فرمایا یا فضلہ تو خود ہی نہیں فضلہ دھوڑ گیا مجھے پکڑ لے مجھے سہارہ دے میرا بیٹا جہید ہو گیا مجھے پکڑ لے مجھے پکڑ لے یہ بھی عجیب منظر ہے وہ علی جس کے نام سے بڑے بڑے بہادر قامتت تھے آج اگر اسلام کی تبلیغ کے لیے ایک نئے انداز میں کھڑے ہیں اسلام کی حقانیت بتانے کے لیے محافظت والیمام بی بی اپنا درد بھول گئی فوراً سوال کیا ابو الحسن کہاں ہے جب بتایا انہیں تو پکڑ کر لے گئے بی بی نے چادر اپنے سر پر لی اپنے بابا کا کرتہ اٹھایا اندر والے دروازے سے آ کر دروازے کو پکڑ کر کھڑی ہو گئی اور آواز دے کر فرمایا خلو بنامی خلو بنامی بڑا عجیب منظر تھا سارے مدین والے سن رہے تھے اللہ کے فرشتے اس منظر کو دیکھ کر گویا کر رہے تھے آسمان کے پرندے کام رہے تھے دروازے بارے رہے تھے بی بی نے کہا اگر میرے اپنے ہم کو نہیں جھوڑو گے میں اپنا بابے کا کمی سر پر رکھوں گی اور اللہ سے تمہاری بربادی کے لیے دعا کروں گی بی بی نے ابھی یہ کیا نہیں دبارے ہلنے لگی مدینہ ہلنے لگا سارے لوگ سمجھنے لگے کہ آمن آ گئی لیکن قریب امام رحیم امام رعوف امام علی فرماتے ہیں یا سلمان ادرگل فاطمہ اے سلمان دھوڑ کر جاؤ میرا پیغام پہنچاؤ قابل اس کے کہ میرا پیغام جائے اگر ایک لفظ بھی دبان سے جاری ہو گیا کچھ باقی نہ رہے گا قیامت وقت سے پہلے آ جائے گی سلمان آئے امام کا پیغام پہنچایا بی بی نے سر نہیں چھکیا عطاق کم ظاہرہ کرتے ہوئے رو کر کہا یا عمد زلان زلمان چچا زلمان بھلا میں یہ کیوں نہ کروں میرے حسن حسین کو یتیم کرنا چاہتے ہیں اور پھر ایک قاتعانہ انداز میں حتمی فیصلہ سنایا میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک میں عبالحسن کو اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گی حالات دیکھ کر فیصلہ کیا گیا اپنی جان بچانے کے لیے کہ عبالحسن کو بی بی کے ساتھ جانے دو بی بی عبالحسن کو لے کر گھر میں آ گئی مجھے یہاں ایک اور منظر یاد آ رہا ہے وہ منظر یہ ہے کافی دیل ہو گئی حسین مولا کی آواز نہیں آ رہی بی بی ذہنب پیشان ہو گئی کائنات پردے میں بند ہیں کائنات اپنا خیمہ چھوڑتی ہیں خیمہ چھوڑ کے اس بلندی پر آتی ہیں جس کو آج بھی تل زینبیہ کہا جاتا ہے وہاں پر ستر قدم کی فاصلے پر حسین مولا اللہ کے حضور آخری سجدہ دے رہے ہیں ظالم آب کی گھردن کھٹنے کے لیے تلوال پہ تلوال مار جا رہا ہے ایک دب آبی بی ذہنب نے عوال دے گر کہا اما فیقم مسلم اور تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے رسول کا بیٹا حسین زبا کیا جا رہا ہے اسے بچانے والا کوئی نہیں جب کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی تو بی بی ذہنب نے دوسری دفعہ ایک اور آواز دی کہا عمر ابن سعد کیونکہ اس سے ایک خاندانی رشتہ بھی بندہ تھا وہ صحابی کا بیٹا بھی تھا بی بی نے یہی سوچاؤں گا کہ شہد اسے شرم آ جائے یا اتمام حجت ہو جائے کہا عمر ابن سعد اتندر اتوکتا یکتا لبو عبداللہ تو دیکھ رہا ہے اور رسول کا بیٹا حسین زبا ہو رہا ہے جب بی بی کا جارہ کچھ نہیں رکھا اپنے بھائی کو بچانے کے لیے تیدی سے آئی اس جگہ جہاں نسل امامت کا محافظ علی جین علابدین وارسے امام حسین سوئے ہوئے تھے بستر بیماری پر کنٹہ علایہ کا علی بیٹا علی بیٹا علی جین علابدین نے آن کھولی کہا بیٹا اٹھو تیرے بابا کو زبا کی ہجارہ ہے کچھ ہو سکتا ہے تو کرو بابا کو بچانو ادادارو امام حسین علابدین ساکھے سارے اٹھے اور کنات کا پرتہ ہٹایا جب ہٹایا تو اپنے الفاظ سنداز سے ادا کیے کہا یا امہ بھپی امہ وہ دیکھو میرا بابا میراج پر ہے اور کہا السلام علیکہ یا عباد اللہ السلام علیکہ یا عباد یا زید جانا علا علانت اللہ قوم الظالمین سیلم الذین ظلم ایم قلم ینقلبون اللہ لعن و لذال ظلم حق محمد و آل محمد و آخر طاب اللہ و لذالک اللہ لعن الاصابة التي جاهدت الحسین علیہ السلام و شائعت و بائعت و تابعت لے قتل اللہ لعنهم جميع یا اللہ یا اللہ یا اللہ بحق ذہرہ و أبیہ و معلہ و بنيہ و سر المستوضع فيها و سلعنا و فاطمتا و أبیہ و وحلها و بنيہ و سر المستوضع فيها و بعدد معصا و المستوضع ہماری مختصر سی جیوٹی کو درجہ قبولیت اطاع فرما ہمارے گناہ سغیر و قبیرہ سے در گدر فرما امت مسلمہ کو بیداری اطاع فرما اور فتنوں سے بچا دہشت دردوں کے شرح سے بچا جو خواہد ہیں قربانیاں دے رہے ہیں ان کی قربانیاں قبول کر اور فتنوں کے خات میں کے لئے انہیں کامیابی اطاع فرما حکمرانوں کو عقل اور سمجھ اطاع کر ملک کے لئے وہ کریں جو ملک کے فیدے میں ہے وہ نہ کریں جو ملک کے نقصان میں ہے یا اللہ جنہوں نے مارے ذمہ دعائیں لگائیں ان کے حاجات بری کر دے اور جو ظاہرین امام حسین خیر و آفیت سے آئے جو حج عمر کے خواہش مند ہیں ان کے لئے اسباب مہیا کر دے اور عطبات عالیات کی حفاظت کے لئے جو مصروف جہاد ہیں ان کو کامیابی عطا فرما اور مقدس مقامات کی تباہی کے در پہ جو لوگ ہیں ان کو تباہ و برباد کر دے ربنا آجنا فی الدنیا حسنتم فی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا دعوانا انکن تسمیع دعا ربنا فرنا ورحمنا انکن رحم الرحمن وجواہ محمد وعالی اپنے امواد کے لئے مانیان کے امواد کے لئے ہمارے اداروں کے معاملین کے امواد کے لئے میرے والدین کے لئے سب کے لئے سورہ فاتحہ تین دفعہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن ورحم بسم اللہ تن رحم شبیر کے نوکر ہو نہیں بات یہ کم کر سہرات کی دعاوں کا تمہیں نوہ تمر ہو کردار و عمل سے تمہیں بننا ہے ابو در حق والے ہو تمہیں کے مددگار ہی رہنا شبیر کے مدد سے وفا کار ہی رہنا آسی ہے صدا اب بھی یہی کرب و بلا سے بازار شام صوف و دربار جفا سے کیا اب بھی زمانہ یہ حقیقت نہیں جانا اسلام جو زندہ ہے فقط آل عبا کے یہ سس کے اسی سس کے طرف بہا ہی رہنا موسیقی موسیقی موسیقی